اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جمعہ المبارک ہے دوستوں کو جمعہ المبارک ہو اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان ابھی غزرہ ہے بدھ کو عید تھی آج پہلا جمعہ ہے عید کے بعد تو کسر سے درود پاک پریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس بر اور کسرت سے درود پاک کی تلقین کی ہے اور استقفار کی تلقین بھی کی گئی ہے تو میں آج جمعہ کے حوالہ سے بات کروں گا جو شکوک و شبہات ہیں ہمارے مسئلہ کی تاثب کی بنا پر وہ میں دور کرنے کی کوشش کروں گا پہلے ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ جمعہ کی جو دو آزانیں ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک آزان دلوائی تھی جو جمعہ کی آزان تھی تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ خلفہ راشدین میں سے انہوں نے حکم دیا کہ دو آزانیں ہوں گی ایک آزان جو ہے پہلی جو ہے وہ بنانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ڈیفرنٹ اس میں وہ ہو کہ جمعہ المبارک جو ہے خاص اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو معلوم ہو کہ دو آزانیں ہوئی ہیں تو یہ جمعہ ہے تو پہلی آزان ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسری خطبے کے دوران اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ اہل حدیث علماء جو ہیں اس کو جو ہے نہیں مانتے اور اس پر جو ہے وہ آزان جو ہے ایک دلواتے ہیں دو نہیں دلواتے ہیں تو میرے بھائی ہر مسلک میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں وگرنا علماء اہل حدیث میں جو مفقہانہ اور مدرسانہ جو طرز رکھتے ہیں تدریسی عالم ہیں مفقی حضرات ہیں وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں اور وہ جمعہ کی دو آزانوں کے قائل ہیں کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المادیین اس کے تحت جو ہے خلفاء کی سنت بھی لازم جو ہے وہ آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جو ایک آزان دلواتا ہے تو اس کے بھی ہم جرہ نہیں کر سکتے مسئلہ کی تاثم میں آ کر اس کو بے دین نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر یہی ہے کہ دو آزانیں ملوانی چاہیے کیونکہ صحابہ کی سنت بھی زندہ ہونی چاہیے تو اس میں ہمیں اختناف نہیں کرنا چاہیے پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ علماء جو بند جو ہیں خطبہ عربی میں جو خطبہ ہیں وہ دو دیتے ہیں اور جو اردو میں ہیں ایک دیتے ہیں پہلی آزان ہوئی اس کے بعد جو ہے جو تقریر کرتے ہیں جو ان دو میں سریکی میں پنجابی میں تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر آزان دوسری ہوتی ہے پھر دوسری آزان کے بعد عربی میں خطبہ دیتے ہیں ایک خطبہ عربی میں پڑھ کے پھر تھوڑی دیر بیٹھنا پھر کھڑے ہو کر خطبہ دینا اور علماء اہل حدیث جو ہے وہ پھر یوں کرتے ہیں کہ پہلی آزان ہوتی ہے تو اس میں اردو والا جو ہے خطبہ خطاب کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک خطبہ عربی میں دیتے ہیں اس کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس میں جو ہے علماء اہل حدیث نے یہ نکالا ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عرب تھے عربی تھے تو آگے سمجھنے والے صحاب اکرام اہل بیت عزام علیہ وسلم یا کوئی اور عربی تھے تو وہ جو ہیں عربی تھے تو اس لیے وہ دونوں عربی جو ہے پہلا خطبہ جو ہوتا تھا وہ واضع نصیت کا ہوتا تھا پھر خطبہ حمر و صلاح ہوتی تھی تو اسی طرح علماء اہل حدیث نے جو ہے وہ پہلا خطبہ جو ہے اردو میں دیا ہے کیونکہ عجمی لوگ ہیں تو انہوں نے یہ مسئلہ آخذ دیا ہے پھر اس کے بعد ایک خطبہ عربی میں دے کر تو جمعہ پڑھا رہتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ ہوا پھر علماء دیوبند کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عربی میں دو خطبے ہیں ہم وہی دو ہی دیں گے پھر جو یہ ایکسٹرا ہے جو اردو میں یہ خطبہ جو ہے یہ واضح نصیت جو ہے یہ انہوں نے تیسرا جو خطبہ ہے خطاب ہے یہ انہوں نے پہلے کیا ہے پھر عربی میں دو خطبے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس میں بات یہی آ جاتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے اجتحاد کو جو ہے علماء اہل حدیث پر اجتحاد کے منکر ہیں تو اجتحاد تو کرتے ہیں لیکن صرف یہی وجہ آ جاتی ہے کہ اجتحاد جو ہے وہ صرف اپنے علماء کا مانتے ہیں علماء دیوبندھ ہو چاہے علماء اہل حدیث ہو چاہے علماء پرائیلی ہو تو اس میں اجتحاد کا جو انظام ہے یہ نہیں ہے اور پھر تیسرا مسئلہ ہے کہ نماز جمع کے بعد نماز جمع جمع کے بعد بعض حضرات جو ہیں وہ صرف دو سنتیں ادا کرتے ہیں تو علماء اہل حدیث میں سے امام الناس حالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معموم تھا اور حکم بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کی نماز کے بعد اگر گھر جا کر پڑھتے تو پھر دو پڑھتے اگر مسجن میں پڑھتے تو پھر چار پڑھتے تو ان دونوں پر عمل کرنا چاہیے علماء دیوبند اس پر عمل کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا پھر چوتھا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جمع کا خطبہ ہے تو اس کے دوران جو ہے علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے اگر شروع بھی ہو چکا ہے تو بغیر سنتیں پڑھے نہ انسان بیٹھے تو علماء جو جو وند ہیں وہ منع فرماتے ہیں اسی لئے وہ جو ہے جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کے بعد تائم دیتے ہیں خطبے سے پہلے حالانکہ جو ہے یہ احتیادی مسئلہ ہے اس میں کوئی جو ہے وہ شرین مسئلہ نہیں ہے اس میں جو ہے وہ اپنا اجتہاد کرتے ہیں علماء اکرام نے دیا ہے کہ خطبہ جب ہو رہا ہے تو تب بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی پھر میں ایک بات کروں گا کہ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ اس صحابی رسول کا عمل لیتے ہیں کہ جو ایک صحابی رسول غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں قاری قرآن تھے تو وہ دروازے کی چوکٹ پر تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حکم دیا بیٹھ جاؤ اور دوسرا جو ہے ایک صحابی آیا وہ بیٹھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس وقت تک نہ بیٹھا کرو جب تک دو راکات نہ پڑھ لیا کرو علماء جو مند فرماتے ہیں کہ یہ خاص اسی کے لئے ہوگا یہ عمونی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی اگر مسئلہ کی تاثروں میں آئیں تو پھر تو باتیں کچھ سے کچھ نکل آتی ہیں لیکن اگر دیکھنا ہو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو منع نہیں کر سکتے کسی صحابی رسول کا عمل بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے پھر جو بات آتی ہے کہ علماء دیوبند تو عربی کا خطبہ دو عربی کے خطبے دیتے ہیں اس دوران اگر کوئی پڑھیں تو پھر تو نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ جو تیسرا خطبہ اردو عربی میں جو اردو میں پنجابی میں دیتے ہیں تو یہ تو خطبے میں شمار ہی نہیں ہوتا تو اس ٹائم جو ہے پھر آپ کا روکنا تو میری اقن سے بائید ہے لیکن پھر بھی میں مصبت بات کروں گا کہ جب بیان ہو رہا ہو تو اس ٹائم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہی سنا جائے پھر بعد میں ٹائم بھی دیتے ہیں تو اسی لیے ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مدد مقابل جو ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے اگرچہ حدیث کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے مگر ہمارے مسلک کے خلاف ہے ہم مسلک نہیں ہیں تو اس تاثر میں ہی پڑھنا چاہیے ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اتا کرمائے وما علینا اللہ علیہ وآلہ